اور سامنے محترم یہ حیات کا سلسلہ رکا نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حیات کی جہاں پر مرنے والی کی حیات کا تذکر آ رہا ہے تو وہاں پر اس حیات کے لیے مجلسے ہی کیوں ضروری ہیں بے افسر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیں کہ ہمارے والد محترم کا چہلو میں کیا ہم گھر کے کچھ لوگ بیٹھ کر ان کے بارے میں گفتگو کر لے تو کیا ان کو احسار سوا منتقل ہو جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجلسے مرنے والے کو کیسے حیات عطا کرتی ہیں بس یہ جملہ سنتے رہیے گا کہ یہ مجلسے احسار سواب کیوں ضروری ہے اور اس کے بعد آپ کی زہمتوں کو تمام کرنا ہے یہ مجلسے احسار سواب اس لیے ضروری ہے کہ میرے چوتھے امام سے یہ روایت ہے درد پڑیے محمد و آل محمد میرے چوتھے امام سے یہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے کہے کائنات پر نظر ڈالی تو ہم اہلِ بیت کو منتخب کیا یہ مجلسے احسار سواب ہمارے مرہومین کو کس طریقے سے قبر میں عروج عطا کر رہی ہیں یہ ذکر کیسے ان کو میراج قبر میں عطا کر رہے ہیں تو میرے چوتھے امام سے کیا روایت ہے کہ جب اللہ تعالی اس کائنات کو تخلیق کر رہا تھا تو اللہ تعالی نے ہم اہلِ بیت کو منتخب کیا اور اللہ تعالی نے ہم اہلِ بیت کو یہ اختیار دیا کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو منتخب کریں ہم اپنے چاہنے والوں کو منتخب کریں چوتھے امام سے یہ روایت منصوب ہے کہ ہم نے جب کائنات پر نظر ڈالی تو ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں بہت بڑا جملہ میں نے حدیعہ کیا یہ مولا ارشاد فرمارے ہیں کہ جب ہم نے کائنات پر نظر ڈالی تو ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں جو ہمارے غم میں غمقین ہو جاتے ہیں اچھا میں مولا کا جملہ حدیعہ کروں مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا جملہ محسوس کریں گے مولا نے کہا کہ اللہ نے اپنے لئے ہمیں منتخب کیا ہم نے اپنے لئے اپنے ازاداروں کو منتخب کیا مولا سے روایت ہے مولا ارشاد فرمارے ہیں سامنے محترم مولا کے جملے کو اس انداز سے آپ نے محسوس کرنا ہے اور میں تو جہاں مجلس پڑھوں دنیا میں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ازادار کو اپنی حیثیت کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس مقام پر کس منزل پر فائز ہیں اپنے مقام کو ازادار نے کبھی حلقہ نہیں تصور کرنا کیونکہ میرے مولا یہاں پر نہیں رکے مولا نے کہا کہ ہمارا سچا ازادار محسوس کریں گے جملہ میں کیا جملہ حجیہ کر رہا ہوں مولا سے منصوب جملہ مولا نے آپ کے لئے 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 کہا مولا نے کہا کہ ہمارا سچا ازادار ہم سے ہے یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا سچا ازادار ہم سے ہے بھئے دیکھئے تھوڑا سا ذرا آپ کو میں پیچھے لے کے جلتا ہوں تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا حسین و من نیوانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہاں پر چوتھے امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا سچا ازادار ہم سے ہے تو یہاں پر ایک جملہ حدیہ کرو کہ جو نبی سے ہو اسے حسین کہتے ہیں جو نبی سے ہو اسے حسین کہتے ہیں اور جو اہلِ بیت علیہ السلام سے ہو اسے حسین کا سچا ازادار کہتے ہیں